بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم میورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے آج کی ہماری ویڈیو سکن کے ریلیٹیڈ ہے سکن میں جو ہمارے داگ سرکلز ہو جاتے ہیں یا ہمیں دانوں کے داگ ہو جاتے ہیں اپن پورس ہو جاتے ہیں سکن ہماری پیچیس ہی ہو جاتی ہے اور اوئل نکلتا ہے ان سب کا حل ہے اس کے اندر آپ یہ بس یوز کیجئے آپ کو کسی کریم کی کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی بس آپ نے یہ آئیس کیپس جمانے ہیں اور آپ نے فیس پر لگانے ہیں ایک عدد آپ نے ایلویٹر لینی ہے بڑی سی میں نے ایک لیو لے لیا ایک ہی لیو چاہیے ہمیں صرف یہ والا ٹھیک ہے میں نے اس کو تھوڑے در کے لیے اس طرح رکھا کیونکہ یہ والا جو حصہ اس کو نکالنا زوری ہوتا ہے اس میں بلینڈر میں ڈالوں گی ہے اس میں بلینڈر میں ڈالیں گے cٹن کر کے ایک عدد میں نے یہ دیکھیں یہ کمبر لے لیا خیرہ اس کی میں نے سائے کانٹ لیا خیرہ لے لیا چھلکو سمیت ہی لیا چھلکیں نہیں ہتاریں گے اس کے بھی ہم میں آپ کے سامنے اس کو ایڈ کروں گے سب میں اور یہ دو عدد ویٹامین c کی ٹیبلٹس ہیں یہ لے لی میں نے 150 کی یا 105 کی یا 105 کا یہ یا 100 کا آئے گا زار سے پوری بوٹل آ جائے گی ویٹامین سی کی ٹیبلٹ سے آپ اس کو ویسے بھی فیس پر یوز کر سکتے ہیں اور اس کو اس میں بھی ہم ایڈ کریں گے تو چلیں ہم اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں لیکن سب سے پہلے آپ میرے چینل کو لائک اور سبکرائب کیجئے گا پہلے ایکن کو تباہیے گا تاں کہ تمام آنے والی ویڈیوز آپ کا پہنچ سکیں تو میں اس کیرے کو کٹوں گی سب سے پہلے جی ویوز یہ دیکھیں یہ میں نے فلکمبر کاٹ لیا اس کو ہم بلینڈر میں ڈال دیں گے بلینڈر میں شامل کر رہی ہوں میں اور ایلو ویڈا کو میں نے ساف کر کے دھوکی چھے دریقے سے تو اس طرح سے میں نے اس کو کاٹ لیا ہے اوپر سے دوڑا سا میں نے ہلکال کا جو گندہ چلکا تھا وہ اتار لیا اس طرح میں نے اس کی کٹنگ کر لیا یہ ساری بھی بلینڈر میں جائیں گی ٹھیک ہے اس طرح اور یہ ہے میرے پاس ٹیبلٹ ویٹامین سی کی ٹیبلٹ میں نے ایک رکھی آپ کو دکھانے کے لئے دوڑت میں ٹیبلٹ سٹارڈ لئیوں اس میں ٹھیک ہے یہ دونے ٹیبلٹس پہ جائیں گے اس کے اندر بلینڈر کے اندر اس طرح سے تلکی سی میں نے کروش کی ہیں زیادہ میں نے کروش نہیں کی ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح سارا کچھ بلینڈر میں چلا گیا آپ کو نظر آرہا ہوگا ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ٹھیک ہے آپ ہاں اس پہ پانی ڈال دیں گے ٹھیک ہے آپ ہاں اس پہ پانی ڈال دیں گے ٹھیک ہے ہاں پانی ڈال دیں گے ٹھیک ہے کہ یہ چیزیں اس طرح سے بلینڈ ہو سکے چیزیں نا ٹھیک ہے جی ویوز یہ دیکھیں میرے پاس سرائس جل ہے ہار اور بوڈی کے لئے ٹھیک ہے اگر آپ چاہیں اسکن کے لئے بہت بہت بینیفیٹس کے بینیفیشلز ہیں یہ سکن پہ لگانے سے سکن ٹائٹ ہو جاتی ہے اگر آپ کے پاس یہ جل نہیں ہے تو آپ اس گھر بھی بھی بنا سکتے ہیں چاولوں کا جو مطلب گودہ ہوتا ہے چاولوں کو چیترہ سے بالکے ان کو میش کر کے جو ان کا گودہ نکلتا ہے ان کو مکس کرنے کے بعد میش کرنے کے بعد وہ اس کو ہم رائس کی جل بولتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ میں بھی ریسی بھی ڈال دوں گی لیکن یہ میرے پاس ہے یہ سکن کے لئے بہت اچھی ہے اگر آپ اس کو یوز کریں گے اس کو ٹرائے کر کے ضرور دیکھئے گا ٹھیک ہے تو اس پون میں نے بھرکس میں ڈال دی ہیں اب اس کو چلا دیں جی جی ویوز یہ دیکھیں یہ ہماری سکن کے لئے جو کیوبز ہم نے تیار کرنے تھی وہ ہو چکی ہیں ڈیلی آپ اپنا فیس واش کر کے سب آٹ کے تو یہاں رات کو سونے سے پہلے جب آپ کو ٹائم ملے جب آپ ایزی فیل کریں اس ٹائم آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں ایک کیوب نکالی اس طرح ہم اس کو جمع لیں گے ایک کیوب نکالی ٹھیک ہے فیس پر آپ کی پندرہ منٹ چھوڑا آدھا گھنٹا چھوڑا آپ کی مرضی ہے اس کے بعد مو دھو لیا اس کے ساتھ آپ کے ٹاک سپورٹس جو ہیں جو سکن پر جھوڑیاں پڑھنے والی ہیں یا کوئی بھی مسئلہ کسی قسم کا سکن کا یا آپ کو یہ کریم جیوز نہیں کر سکتی آپ کو ریش ہو جاتے ہیں سارا کچھ حال ہو جائے گا اور آپ کی یہ بڑی زبردست سی ہم ریمیڈی تیار ہو گئی ہے آپ اس کو تقریباً ایک ماہ کریں اور آپ رزلٹ دیکھیں آپ کو دس دن میں اس کا رزلٹ نظر آ جائے گا میں کافی عرصے سے ہی کر رہی ہوں دس دن میں ہی آپ کا رزلٹ نظر آ جائے گا اس کا بڑی اچھی چیز ہے اس طرح سے میں اس کو جمع لوں گی اور جمعانے کے بعد میں اس کو جب یہ جمتی ہیں میں آپ کو رب کر کے اپنے ہاتھوں پر دکھاتی ہوں اور سکین پر بھی دکھاؤں گی کس طرح اس کا جو ہے رزلٹ آتا ہے آپ نے اس کو روز لگانا ہے دن میں ایک بار جب بھی آپ کو ٹائم ملے اور پندرہ بیس منٹ آپ نے یہ آدھا گھنٹہ رکھ کے اس کے بعد فیس واش کر لینا چھے تریکی سے اور آپ اپنی سکین دیکھئے گا ہر کوئی پوچھے گا کہ آپ کیا لگا رہی ہیں جیوز یہ دیکھیں اس طرح ساری کیوز میں شکل میں آ چکا ہے یہ سارا مکسچر سے میں نے ایلویرا کا ڈالا تھا اور اب ہم یہ کیوز لیں گے اور اس کو آپ اپنے ہایا ہاتھ پر رب کریں گے ٹھیک ہے جیوز یہ دیکھیں اس طرح سے اس طرح ہم اپنے فیس پر اس کو رب کریں گے اس طرح سے اس طرح سے اس کو فیس پر رب کریں گے صرف پندرہ منٹ اس کو چھوڑیں گے پوری اس کو ایک کیوز لیں گے اور دن میں کسی بھی ٹائم آپ اس کو رب کر سکتے اور پندرہ منٹ چھوڑنے کے بعد آپ ہاپ دولیں سٹوری فیس دولیں اپنا میں ہاتھ پر کر دکھا رہی ہوں فیس پر میں نہیں دکھا سکتی تو آپ دول دینا تو دیکھنا آپ کا ہاتھ پر بہت واضح سا فرق نظر آ رہی دیکھیں بی بی اور اسی طرح آپ کے فیس پر بھی واضح سا فرق نظر آئے گا ٹھیک ہے اور آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ کو کسی قسم کی کریم کی کسی کی اس کی ضرورت نہیں پڑے گی اس کو لگانے کے بعد چینل کو لائک اور سبکرائب کیجئے گا اپنا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ